اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول نمین وعلیٰ آلہ وصحبی اجمین امباد ناظرین دروس رمضان سیریز میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس میں ہم بات کریں گے ایسے تین حالات پر جن میں کچھ کھا پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹورتا ہے تو دیکھیں اس حصلے کی ایک اصولی حدیث ہے سنوی نمازہ میں حدیث نمبر 2045 شواہد کے ساتھ حدیث صحیح ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں عبداللہ بن عباس رضوح حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے انجانے میں ہونی والی غلطی بھول چوک اور زور زبردستی کے نتیجے میں ہونے والے خلاف شرع کاموں کو معاف فرما دیا ہے تو اس حدیث میں تین چیزوں کے نتیجے میں یا تین حالت میں ہونے والی غلطی کو اللہ نے معاف قرار دیا ہے ایک انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے دوسرا بھول چوکے کوئی غلطی ہو جائے تیسرا جبرن کسی سے کوئی غلطی کروا لی جائے تو ان تین حالات میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرماتا ہے تو اس حدیث سے اور اس میں جو اصولی باتیں ہیں اس سے روزے کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے اور روزے کا مسئلہ یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ ان تین حالات میں اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب آئیے اسی چیز کو اور تھوڑی تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے چیز ہے خطا یعنی انجانے میں غیر ارادی طور پر کوئی چوک ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے اب اس کو روزے پر فٹ کر کے دیکھئے کہ اگر انجانے میں کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس نے جانبوس کر ایسا نہیں کیا اس کی مثالی ہے کہ ایک آدمی شام کو افطار کے انتظار میں بیٹھا تھا اب کسی بچے نے شرارت کرتے ہوئے آزان دینا شروع کر دیا وقت سے پہلے اب اس کو کیا لگا کہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے اس نے روزہ کھول دیا تو یہ جو روزہ کھولا ہے افطار کیا ہے اس نے انجانے میں کیا ہے یعنی یہ ہوش میں تھا یعنی بھول چکے نہیں کھا رہا ہے ہوش میں کھا رہا ہے لیکن انجانے میں اس کو پتا نہیں ہے یہ دھوکہ کھا گیا غلطی میں انجانے میں ایسا کر گیا تو ایسی صورت میں اگر کوئی روزے کی حالت میں کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ مانا جائے گا کیونکہ غیر ارادی طور پر انجانے میں ہونے والی گلتیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے چنانچہ عمر فاروق رضلوں کے دور میں تقریباً ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ شام کو لوگوں نے افطار کیا تو افطار کے بعد صورت نکل آیا یعنی لگا یہ کہ صورت ڈوب گیا انجاز سے افطار کیا لیکن افطار کرنے کے بعد صورت ڈگیا تو عمر فاروق رضل نے کہا کہ کی معاملہ بہت آسان ہے ہم نے تو استحاد کیا تھا ابن تیمیر احمدلہ نے ان الفاظ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ عمر فاروق رضل نے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی قضا نہیں کریں گے چونکہ ہم سے استحادی گلتی ہے اللہ اس کو معاف کرے گا سنان کبرا کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر فاروق رضلوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم قضا نہیں کریں گے لیکن اس کی سند میں کچھ مسئلہ ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال وہ جو پہلے الفاظ ہیں ان سے بھی ابن تیمیر احمدلہ نے یہ مطلب نکالا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ پورا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گرفت نہیں کرے گا ایسے ہی ایک اور معاملہ ہو سکتا ہے کہ سہری کے وقت وقت ختم ہو جائے روزہ کا وقت شروع ہو جائے پھر بھی کوئی خاتہ پیتا رہے تو وہاں بھی دیکھئے آدمی ہوش میں ہے بھولا نہیں ہے سو نہیں رہا ہے لیکن انجانے میں کھا رہا ہے اس کا نہیں پتا وقت کا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چنانچہ صاحب بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ کلو وشربو کہ تم کھاؤ پیو رات میں یہاں تک کی کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمائے ہو جائے تو ایک صحابی کیا کرتے تھے اپنے تکیہ کے نیچے کالا دھاگا سفید دھاگے رکھتے تھے اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ جب اتنا اجالہ ہو جائے کہ میں پتہ لگا لوں کہ کون کالا ہے کون سفید تب تک میں کھاتا رہوں گا وہ کھاتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ سے نے فرمایا کہ یہ نہیں مراد ہے کالے دھاگے سے کہ ریل میں تم کوئی دھاگہ رکھ لو اس کو دیکھتے رہو بلکہ کالے دھاگے سے رات مراد ہے اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے کیا تھا یعنی روزہ شروع ہو چکا تھا پھر بھی وہ کھاتے پیتے رہتے تھے دھاگوں سے دھاکہ کھا کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس بیچ تم نے جتنے روزے رکھے ہیں سب تمہارے ختم ہو گئے تم ان کی قضاء کرو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسا کی اس حدیث سے یہ اصولی بات سامنے آتی ہے آگے پڑھتے ہیں حدیث میں دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی بھول چک کر کوئی گلتی کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے تو روزے کے بارے میں بھی یہی ہے بلکہ روزے سے متعلق تو ایک صحیح روایت موجود ہے صحیح بخاری کے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تہیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص روزے کو منشن کر کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اللہ نے اسے پلایا ہے تو اگر کوئی بھول کر کھا پی لے بچھر دے کی جیسے یاد آئے جیسے وہ چھوڑ دے رک جائے تو بھول چک اگر کوئی کھا لے چاہے پیٹ بھر کر ہی کھانا کیوں نہ کھا لے تو اس کا روزہ مانا جائے گا بچھر دے کی جیسے ہی یاد آئے وہیں پر وہ رک جائے تو اس کا روزہ مانا جائے گا اس میں کوئی دشواری نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کا روزہ قبول فرمائے گا یہاں پر ایک گلت سہیمی لوگوں میں عام ہے اس کی برزاد کر دنا ضروری ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آئے کہ کوئی بھول چکے کھا رہا تو اللہ کھلاتا اللہ پلاتا ہے اس لئے اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ روزہ کی حالت میں روزہ ستا لیکن کھانا لگا یا پینے لگا تو ہمیں اس کو منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے اللہ کھلا رہا ہے اس لئے ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے تو میرے بھائیو یہ بات غلط ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں ہمارا کوئی ساتھی ہے اگر ہم نے دیکھا کہ وہ کھا رہا پی رہا تو ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو منع کریں کیونکہ روزہ کی حالت میں کھانا پینا یہ غلط بات ہے اور صحیح مسلم قدی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی فائلنم یستی فبلسانی فائلنم یستی فبلقل بی وظالکہ ازف الیمان کہ تم ایسے کوئی بھی منکر غلط کام دے گا تو اپنے ہاں سے روکے طاقت نہیں تو زبان سے روکے طاقت نہیں تو دل سے برا جانے تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے جب بھی ہم کوئی غلط کام دے گا ہم کو روکنا چاہیے تو روزہ کی حالت میں کسی کا کھانا یہ غلط ہے ٹھیک ہے وہ بھول کے کھا رہا ہے لیکن کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں وہ غلط ہے اب چونکہ یہ بھول گئے تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کے مطلب نے جو کام کیا وہ صحیح تھا تو کام غلط ہے اس لئے ہم غلط کرتا ہوئے دیکھیں تو ہم روکنا چاہیے آگے پڑھتے ہیں حدیث میں تیسری چیز ہے یعنی زور زبردستی اگر کسی سے کوئی غلط کام کروا لیا گیا کوئی گناہ کروا لیا گیا تو اللہ اس کی پگڑ نہیں کرتا ہے اس کو معاف کرتا ہے تو اس سے روزے کا بھی ہم اسلام کو معلوم ہوا کہ اگر روزے کی حالت میں زبردستی کسی سے روزہ تلوا دیا گیا اب کوئی مثال کے طور پر کوئی نون مسلم ہے اسلام کا دشمن ہے کسی نے مسلمانوں کو پکڑ کے روزے کے حالت میں تنگ کیا روزہ تلوا دیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ مجبور ہے یا کوئی مسلمان ہی شرارتی قسم کا دوست اپنے دوست کو پکڑ کے جبتی مومے کو ڈال دیا اور اس کو کھانا پڑا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا وہ مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں ہونے والے خلاف شرع کاموں کو معاف فرما دیا ہے اس لئے اگر مجبوری میں کوئی کھا پی لیتا ہے تو وہ روزہ اس کا ہوگا بشرتی کی جیسے ہی اس کا عوضہ ختم ہو وہ کھانے پینے سے رک جائے تو اس کا روزہ مانا جائے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ ایک حدیث تھی جس میں اصولی طور پر تین باتیں بیان ہوئی تھی یہ کہ انجانے میں دوسرا بھول چکر اور تیسرا کی مجبوری میں اگر کسی نے خلاف شرع کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے تو اس سے روزہ کا بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ان تین حالات میں ان تین وجوہات کی بنا پر اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جیسے ہی اس کو یاد آئے اس کا عذر ختم ہو اس کے پاس جانکاری ملے وہ فوراں کھانے پینے سے رک جائے اور باقی جو وقت بچا ہے اسے روزہ کی حالت میں گزارے انشاءاللہ اس کا یہ روزہ پورا ہوگا اسے مکمل سوا ملے گا تو یہ اس حدیث کی روشنی میں تین باتیں تھی جسے میں نے آپ کے سانے پیش کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سنت کی روشنی میں ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں